موسیقی ینگ اسٹار ٹیوی نیوز اور ینگ ٹیلنڈ اسٹار ایجنسی کے چیئرمنٹ کیسر خان نے اپنی مدد آپ کے تحت فضیلت میڈیکل سینٹر کا استطاع کیا اس موقع پر سینئر نائب امیر خاکسار تحریک پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید علی نصر اسکری کے ہمراہ کرنل ریٹائر راجع جعوید مجتبہ چیئرمنٹ ایف ڈی ایف سردار بابر علی عباسی ایف ڈی ایف صوبہ اسن کے صدر خاکسار امران مرزا مشیر خاص خاکسار تحریک آمیر زیان اسپتال قائم کردہ جمالی گورٹ سپر ہائی وے کارچی کا استطاعی دورہ کیا اسپتال کے سی ایو کیسر خان انکر ریپورٹر کرن وزیر اور سی ایو فوزیہ خان ڈیپٹی بیڑو چیف زلہ ملیر عبدالرزاق نے استقبال کیا تمام قائدین نے کیسر خان کی والدہ اور اسپتال کی تعمیر اور کامیابی کے لیے دعا کی ایرم بول عزت دلوں کے بھیت تو جانتا ہے یا اللہ یا اللہ جن کے دل صاف ہیں یا اللہ ان کو شفاف کر دے اور جن کے دل میلے کے ان کا میلے خطب کر دے یا اللہ ان کو یقین اور ایمان کی نمس سکتا کر اور ان کی رہنٹ اور برکت اتا فرمان اللہ ایرم بول عزت یا اللہ جو قدم اٹھایا ہے یا اللہ اس میں جو برکت ہے اتا فرمان ایمان نے اتا فرمان ہمارے رمضان کی عامل پر اس خدمت سے ان کو یا اللہ اپنی رہمتوں سے پار کامیابی ہے ایرم بول عزت دلوں کے اس میں آگے بڑھ رہے ہیں یا اللہ ان کو آگے بڑھنے کی توفیق پتا فرمان اور خدمت اچھت کے اس جذبے کو بہت سرف آزی اتا فرمان اس علاقے میں غریب قربہ کی جو خدمت کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کو قومت فرمان آمین خاکسہ تحریک کے اس پلیٹ فارم پر ہمارے جتنے ساتھی آئے ہیں کرنل صاحب ہیں سردار بابر صاحب ہیں اور جتنے ہوا ساتھی ہیں آمین زیاں ہیں اور اپنا جتنے ساتھی ہیں سب کے اللہ تعالی اس موٹے پر آمین افتتا کیا اس موٹے پلینک کا اور آغاز کر دیا ہے یا اللہ اس کو انجاب تک پہنچا دیں آمین ہم سب پر رہتے ہیں نبت اتا فرمان اس مول کی صرف آزی اتا فرمان جو خدمت ہم کرنا چاہتے ہیں یا اللہ اس میں تیری مدد چاہیے امار والے ساتھی چاہیے مضبوط اور یقین والے لوگ چاہیے اور تیری نبت صدقے یا اللہ ہم نے اس مول کی خدمت کرنے کا تو موقع ملا ہے اس میں ہم نے کامیابیسر فرمان فرمان تاکہ ہم تیری خلق کی خدمت کریں اور خلق کو اس مقام تک پہنچائیں جہاں تیری جہاں تو چاہتا ہے ہم سے وہ کام لے یا اللہ جو تو تو نے ہمارے لئے منتخب کی ہیں اور ہمارے تمام مشایت مسائل اور مشکلات تو فرمان اور علاوہ مشکر رحمت اللہ اللہ کی یا اللہ اس کامش کو جو انیس سو تیز میں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اس پر قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے یا اللہ ہم کو پائے تک پہنچا آمین اے رب و عزت ہم سب کی حاضری ہم سب کی قمول اس محنت کو قمول فرماتے ہوئے ہمیں اپنے اس مقام پہ پہنچا جہاں ہم دنیا و آخرت میں صرف ہو جائے آمین آمین سبح آمین میرے کیا خیالات ہوں گے ماشاء اللہ میں بھی اوڑیویر سیدھو گئے ہیں اور انہوں نے اچھے اچھے خیالت کا اظہار کیا ہے جن حکیمت کے حساب کرنل صاحب بابر فاضی صاحب بیمانی صاحب تو میں بس ان لوگوں کے ساتھ بھی اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس وقت وزن اصل جو وزن ہے وہ ایسر بھائی نے اپنی والدہ کے نام سے یہ منفوق کیا ہے ہسپڈل اللہ 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 اس کو ان کی والدہ کو سب سے دے جو جوال رحمت میں جگہ دے بخشت پر مرد جو باز جو جوال رحمت میں جگہ دے اور جو ان کا وزن ہے ان کو کامیابی حاصل کریں حاصل ہو اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عسکری صاحب کا اور خوابسار کا ایک وزن ہے بغیر کسی رنگ و نسل کے محبت اور اس پر سب سے بہت خود قائم ہونا ہے اور وہ ہم نے انشاءاللہ اللہ بہت خود قائم ہو کے سب کو اس کے لئے پر دامزن کرنا ہے اور مردی دعا یہ ہی ہے کہ اللہ اللہ ہم لوگوں کو اپنے مشن اپنی جد و جاید میں کامیابی اتحاف کریں کامیابی اتحاف کریں مجھے 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 ہمارے پاس اسے بھی کوئی نہیں ہے کہ ان کو اندر کرے اور اسی صورت حال سے میں تنگ آ کر تنگ آ کر ایک تنکے کے سہارے کے پیچھے ہوں کہ میں اکلا وہاں پہ کوشش کر رہا ہوں تو اس کے لئے جہاں اب جیسے مہترم موجز اور میں تو باقمار لوگ مجھے ملے ہیں تو مجھے اس خوشی ہے کہ جیسے شیمن صاحب ہیں حکیم صاحب ہیں اور بابر صاحب ہیں مجھے ملے ہیں تو میں آپ کی اس ایک چیوٹی کو وہاں سندھ کے انشاء اللہ ترہا بری کوشش کر کی کہ ہر جگہ جگہ پہ اس کو وہاں پہ راکش کروں گا اور لوگوں ہم آپ لوگوں کے افتلاح بابر صاحب ہیں اور اپنا حکیم صاحب ہیں تو وہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں موسیق کے ساتھ کہ ہم نے دو گرنگ کے دیکھ درمید پچاس بندی کو بنا کر یہ پیغام دیا کہ ہم یہ کر رہے تو لوگ کی بات سمجھ کر آگے کیونکہ ایسے دو لوگ کٹھک نہیں ہوتے ہیں دس بندے کٹھے تو سو نہیں آتے پھر اسی طریقے سے جیسے ابھی حالات جو بودھے رہے ہیں ان میں یقین جانگ لوگ ابھی ایک ٹائم کا خانہ کھا دیں دوسرے کے لئے پریشانے گورنمنٹ کی طرف سے کو بودھے کہ وہی فسلیٹی ان لوگوں کو ابھی تک ہوتے ہیں اس کے رمضان میں ہمارے سکر ہے کہ آپ کو ایسا طریقہ بھلا ہے جس ترقیر آپ کی سارے بوجودھوں کے انشاءاللہ ہم اس وقت آگے پہنچائیں اور بھر تر تر سکیئے پیغام پہنچائیں تاکہ آپ کی طرح بہبودھ کے لئے ہم لوگوں بھاگ رہے ہیں انشاءاللہ بس ٹھیک ہے ہم نے انشاءاللہ بڑا خوشی بھی ہوئی ہے یہاں پہ آکے اور انشاءاللہ شہرمیسوں نے ساتھ ہے ہم نے ایسے ٹرامل میں انشاءاللہ جہرمیسوں نے ساتھ بھی ہے کہ ہم جیسے مزلوں کے ساتھ کریں اس لیے کہ ان لوگ ہمارے ساتھ کریں انہوں نے پاکستان کو بدلنا ہے ان کے پاس پیسا ہے وڈیرہ شاہی انہوں نے پاکستان کو نہیں بدلنا ہے کیونکہ ان کے پاس سب کچھ باہ جانے کے لیے ہے ہم یہاں رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی قیادت ملی ہے اور کرن جاوید مطلب کی قیادت میں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ بچے ہیں آپ ساتھ دیں پھر آپ دیکھیں کہ ہم کرتے ہیں جب آپ ساتھ دیں گے تو ہم آپ کو پر کر کریں گے انشاءاللہ ہم ہر بچ جس طرح دیکھیں آج آپ کے پاس آگے اسی طرح ہم آتے دیں گے ہمیں آنے کے لیے کوئی تکلیم نہیں ہوگی ہم آنے کو اجھیں گے آپ سے پر کیا دیکھیں گے ناظرین آج ہم نے جو ہے وزیلت میڈیکل کیمپ کا افتتہ کیا اور ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے خصوصی موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ اس نیک کام میں جو انہوں نے اس نیک کام کا افتتہ کیا اس بارے میں وہ کیا کرنے جاتے ہیں جی بہت سلام وزیلت بہت خیشی ہوئی ہے یہاں پہ آگے دیکھیں اور حکیم صاحب کو دیکھیں ہمارے پریزنٹ جسند کے بابر عباسوین کے میں نے دیکھا ہے جذبہ بہت اچھا کام ہے اور اس ٹھیکے سے پاکستان کو ضرورت ہے لیکن یہ ضرورت اس وقت تک رہے گی جب تک پاکستان کے نظام ہماری پارٹی پر دیمکریٹ کتنا ہے انشاءاللہ وہ نظام لے کر آئے گی کہ آپ کو یہ انٹیوز کونڈیشنز کی اس ٹھیکے سینس نہیں رہے گی یہ ریاست کا کام ہے کہ عوام کو میڈیکل فیسیلٹی پیناہ دی یہ ریاست کا کام ہے سب کو ایڈیوکیشن دینا اور ایک لیبل کی ایڈیوکیشن ہے جو گورننٹس ہو جائے ان کو ابھی کسی لیبل کی ایڈیوکیشن دینی چاہیے جس طرح کے امیروں مطور پر مجھے مجھے گا ہے جو ہم نے اپنی مدد آپ کے طرح کے اجتے ہو ہے وہ مجھے گی کیا تو مجھے گی جو اگر آپ لوگ بڑا پرنڈ ہو ہو جائے ہیں اس میں تو حکیم صاحب کو ظاہر بہت رڈنٹ لیتا ہے حلسی شکلتے ہیں جن پر لوگ انتبار کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں تو لوگ پیسہ دے دیتے ہیں لیکن ساری انجیوز بھی اتنی آنسٹی کام نہیں کرتی جسا حکیم صاحب ہے لیکن کہ یہ صلصہ ان کا براست ہی چل آ رہا ہے تو ایک شخصیت ہے تو انشاءاللہ ہم ان کے اس مشن کے ساتھ ہیں اور ہم ان کو مبارک کریں گے اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ دیز کام کرتے ہیں انشاءاللہ ناظرین وائنس صاحب حرکی مسکری صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور سردار بابر عباسی صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ اس نیک کام میں ان کا جو ہے وہ کیا ہے بابر بابر باستی صاحب جی بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو یہ اس مشکل قط میں جسک پاکستان مشکل آنا سے بدل آئے ایک خیونک کی کرن جو انا حکیم صاحب نے اس بری وقتی میں آخر کی ہے تو جی خراج تحصیت نہیں مستائک ہے تو انشاءاللہ جس طرح میرے چیرمن نے جو آپ سے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ایسا نظام بدلیں کوشش کریں گے اور ضرور پر لیں کہ انشاءاللہ ایسے لوگوں کو تاکہ حکومت پاکستان کی طرح سے بدکل سنوڑ ملے کیونکہ حکومت کی طرح سے استقریب لوگوں کو یا پاکستان کے مستعق لوگوں کو نہیں ملے لیتی کیونکہ آپ نے ہی بینڈ نہیں کرتے تو ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہ یہی لڑ رہے ہیں کہ اس ملک کو قانون کی راستے پر لیائیں ملک کوشش کریں گے مجھے عوام سے اور لوگوں سے میری افیر ہوگی کہ آپ کے ساتھ دیں اور ہم پہ اتمال کے لئے اور انشاءاللہ ہم آپ کے اتمال کے لئے انشاءاللہ خیلولناص اے لوگوں تمہارا نفعیسی میں کہ تم انسان کا بارہ سوچو یہ نکال گیا ہے اور یہ خیلولناص کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں سے خدمت کرو اسلام انسانیت کی بنیاد پر آیا ہے اور انسانوں کے لیے اور یہ انسانیت کی بنیاد جو ہے اگر ہماری سیاسی جماعتیں بھی اس میں اس کو اپنا لیتی تو آج ہمارے بولنگ کا مقاب یہ نہ ہوتا ہم نے دیکھا ہے کہ ملشتہ فشتہ صاحب نے ہمارے ملک میں جو نوک مار دوئی ہے جو عمان کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے اور ان بداروں نے پاکستان کو نہ صرف اس کے بغیر کیے بلکہ پاکستانی یہ بنیادیں ہلا کر رہی ہم پاکستار تحریکل پلٹ فارم پر بھی اور دیگر تمام ایسی سیاسی جماعتیں تمام ایسے خدمت ردکار اور تمام ایسی انجیویں جو بنیادی نصر انسانی کی بقا کے لیے کام کر رہی ہیں ہم پاکستان کی اسلامتی کے لیے کام کر رہی ہیں ہم ان کے ساتھ شانہ و شانہ کھڑے ہیں چاہیے اس میں ایف ڈی اے ہے یا اور دیگر سیاسی وہ لوگ جو انسانوں کو مقام دینا چاہتے ہیں اور جو پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کر دیسی کا ناکہ کھڑے گئے خدمت کا میں عزوت ہے اور قرآن میں صاف صاف دکھا ہے کہ جو لوگ انسانوں کا بھلا کرتے ہیں اللہ اور پتسائی باہر جاتا ہے آپ یہاں پر یہ جو جس پینچری کا یا اسکتال کا قیام ہے یہ بھی اسی بنیاد پر ہمارے خاکستان پیسر خان نے اور دیگر خاکستانوں نے آپ لوگوں نے اسی بنیاد پر کیا کہ اس علاقے میں خدمت کی ضرورت ہے اور اگر اس جذبے کو برطرہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو عزت اور سرفرہ سے بھی لے گی اور یہی چیز منشاہ ہوتی ہے کہ جہاں پر لوگ اپنے اردگرد کے بحول کے کمزور لوگوں کو مضبوط کرتے ہیں وہ پھر مقابلہ کرنے کی تیار ہو جاتے ہیں بڑے بڑے دشوان کا آپ نے اس علاقے میں کام شنو خاکستان تحریکی پیٹ فارم پر کیا آپ نے ایک انجوک بیٹھین کام ہم سنٹلے کر رہے ہیں اور ہماری دعا ہے تو مندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کام کریں آمین 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 موسیقی